بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا میز بان عارف عبداللہ خٹک پنجاب نیوز سے حاضر ہوں آج میں اپنے ایک کتاب جو گنجی بار ہے اس کے مطلق آپ کو مختلف اقصاد میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ 1947 سے پہلے یہاں کے ایک رہنے والے شخص نے تحریر کی ہے اور اس میں جو گنجی بار یعنی ڈسٹک خانے وال اس وقت تحصیل خانے وال تھی اس کے رہنے والے سکھوں کے بارے میں ہے اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے اور یہاں کا جو باسی ہے وہ 89 پندرہ ایل چوک جمال کا رہنے والا تھا آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کی جو سکھ حضرات تھے یہ جب گنجی بار کو آباد کیا گیا تو یہ ان لوگوں کو امرت سر اور ہریان دوسرا ان علاقوں سے لایا گیا تھا اور یہ ملٹری پرسن لوگ تھے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کی جو 89 پندرہ ایل میں جو بھی لوگ تھے ان کو یہ زمینیں 1909 میں جب لور باری دعا آباد ہوئی اور اس میں پانی آیا تو اس علاقے کو آباد کرنے کے لیے سکھوں نے ملٹری پرسن کو زمینیں دے گئے یہاں 89 پندرہ ایل اور چوگ جمال کے ایل میں اور یہاں دوسرا کبیر والا کے پانچ کسی تین کسی دو کسی اور چار کسی مولا پر اور کبیر والا کے اور اسی طرح امیدگار اور عبداللہ قیم کے لوگ میں بھی سکھا بات تھے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کی جو گورنمنٹ ہیر سیکنڈری سکول مخدوم پر پہوڑا میں یہاں کا جو پرنسپل کا آفیس تھا یہ گردوارہ تھا اور یہاں پہ سکھ جو لکھ کی مطابق سکھوں کے نظریے کے مطابق یہاں گروہ نانک صاحب آئے تھے اور یہاں پر انہیں نے عبادت کیا ہے اور یہ جو گردوارہ ہے یہ بہت بڑا یعنی تاریخی گردوارہ ہے اس کے علاوہ اگر میاں چننو تاثیر میں دیکھیں تو جو ایک سو پانچ پندرہہہل و جاری ایک سو چھے پندرہہل اور اسی طرح ایک سو نو ایک سو سات اور میاں چننوں کے اور بھی طولمبہ اور اس ایرے میں اور میاں چنن شہر میں جو بسوں کا ادہ تھا یہ یہاں پہ جنن فکٹریز تھی جو سکھوں کی تھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میں آپ کو تمام اقصاد میں ایک ایک چیز پر ہم تفصیلان آپ کو بتائیں گے کہ جو خانے وال تھا یہاں پہ بھی سکھوں کی جو تھی فیکٹرییں تھیں اور ناظرین آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ جو خانے وال جو علاقہ ہے یہ فیصل آباد کے طرح لیل پور کے طرح پر بنایا گیا تھا اور ان کی جو اب اگر آپ دیکھیں تو خانے وال سے باہر بھی طرف ریل لائن جاتی ہے اس طرف سے دوسری طرف خانے وال سے ملتان کی طرف خانے وال سے شورٹ کورٹ کی طرف سے خانے وال خانے وال لاہور یعنی وہ جو علاقہ تھا یہ انگریزوں نے یہ خانے وال کو ایک تجارتی مرکز بنایا گیا تھا اور اس دور میں بھی خانے وال میں چھوٹی بڑی چھبیس فیکٹرییاں تھی جن میں بٹھا بھی تھی اور بھی تھی جنہیں فیکٹرییاں بھی تھی برف خانے میں تھی اور یہ تمام چیز سکھوں اور ہندووں کی تھی اور جو مین چرنوں کا علاقہ تھا وہ یہاں پہ جو لاری اڈے کے سامنے جو ایک تھا فیکٹری تھی یہ بھی سکھوں کی تھی اور سکھوں کا یہاں بہت بڑے عظیمی دار لوگ رہتے تھے یہ آپ کو ہم تفصیلاً تمام چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءال آپ کو انفرمیشن دیں گے شکریہ موسیقی